اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مجزوب سالک ولی کسے کہتے ہیں اولیاء کی اور مزرگان دین اور مشایق کی اسطلاح میں سالک ولی اسے کہا جاتا ہے جو ہوش و حواظ میں ہوتا ہے عبادت بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے متقی پریزگار سب بازاہر ہوتا ہے ہوش میں بھی ہوتا ہے بات چیت کریں گا کھانے پینے کا ہوش ہوں گا پہننے اڑنے کا ہوش ہوں گا پہشانتا ہے بلاقات کرتا ہے متقی ہوتا ہے نماز ہی ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے ایمان پر ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے سالک ولی اس کے علاوہ ایک دوسری قسم ہوتی ہے وہ ہے مجزوب مجزوب ولی وہ ہوتا ہے جو ہوش میں نہیں ہوتا گم ہوتا ہے یاد الہی میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ دنیا اور مافیا کو بھول جاتا ہے مجزوب ولی کا پہچاننا ویسے اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کو اللہ رب العزتی جانتا ہے مگر مجزوب کو اللہ مقبول کرنا چاہتا ہے تو وہ حدیث صادق آتی ہے کہ جبریل اور فرشتے لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دیتے ہیں اب بہوجود اس کے کوئی مجزوب ہے ہوش میں نہیں ہے اپنی دھن میں ہے کھانے کا ہوش نہیں پہننے کا ہوش نہیں بظاہر عبادت کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گا بظاہر نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گا لیکن اس کے بہوجود بھی مخلوق خدا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کو ولی جانتی ہے جہاں تک سالک ولی کا معاملہ ہے اس کو پہچاننا تو بہت آسان ہے تقوی کی بینہ پر آپ پہچان لوں گے عبادت کی بینہ پر پہچان لوں گے مجزوب کو حرام آدمی نہیں پہچانتا اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وقت کا کوئی ولی کامل ہی ہوتا ہے جو اس کو پہچان سکے مگر جب مجزوب پہچان لیا جاتا ہے تو اس سے کرامتیں کبھی صدور پھر ظاہر ہوتا ہے حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے علماء نے مجزوب سے ملنے سے منع کیا اور یہ علماء علی سنت کا حکم ہے کہ مجزوب سے دوری اختیار کی جائے اس لئے کہ عموان مجزوب سے فائدہ کم ہوتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے نقصان اس لئے ہوتا ہے کہ وہ اپنی دھن میں نہیں ہوتا آپ گئے اور پتہ نہیں وہ کونسی دنیا میں مگن ہے کونسے خیال میں گھوم ہے اور آپ نے اس کی خلواتوں میں جا کے اس کو تخلیف دی زبان سے کچھ اناب شراب آپ کے خلاب نکل گیا اب جب نکلا تو اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی بات کو پورا فرماتا ہے وہ چیز آپ کے لئے نقصان دے ہو جاتی ہے چودہ سو سال سے مجزوب ولی کی قسموں بھی مانی جا رہی ہے مگر کچھ ابھی نابکار ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مجزوبیت کا انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ مجزوب کوئی ولی نہیں ہوتا چنانچہ آئیے توسیب و رحمان گر مکلدوں کی جو مولوی صاحب ہیں وہ مجزوب اولیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا بیان کرتے ہیں آپ ان کی طرح اس کی لپ کو سن لے پہلے ہیں وہ بزرگ بزرگ نہیں ہوا کرتے جن کا سر سے لے کر پہلے تک ہر چیز ہی ننگی ہوتی ہے بڑی بڑی وہ بزرگ بزرگ نہیں ہوا کرتے جن کا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز ہی ننگی ہوتی ہے بڑی بڑی موچھے بڑے ہوئے بال گندگی اور بدبول مندہ منگ تلنگ جا رہا ہے یہ میں کچھ نہیں کہنا ہے یہ پونچی بھی سرکار ہے مجزوب ہے انہوں کچھ نہیں کہنا ہے سر سے توپی اتار دو تو تم گستاق ہو تمہاری نماز نہیں ہوتی سر سے توپی اتار دو سر منگا کرو گے وہاہبی ہو گستاق ہو بد مذہب ہو آپ کی نماز نہیں ہوتی اور اگر سارا کچھ اتاک ہو اب آپ رجسٹڈ ولی ہو کنفرم مور لگی رہے ہیں اب کوئی گستاق ہی نہیں صرف سر منگا کرو گے تو بڑے گستاق اور ہر چیز لنگی کر لو گے تو بس پہنچ گئے ایک دھکا آخری لگے گا اور سیدھے جہاں لگے گا سمجھ میں آیا آپ کے توسیب و رحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا جو برینہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کی موچے بڑی بڑی ہے گندہ لباس ہے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں گندے کپڑے ہیں میلے کپڑے ہیں بالوں میں مٹی گرد آلود ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا سر ننگا کر دو تو آپ گستاق ہیں یہ سارا ننگا کر کے بھی اللہ کا ولی ہے تو اس کے پہلا تو مقتصر جواب پھر حدیث سے جواب دوں گا بھائی وہ اللہ کا ولی اگر برینہ ہے یا گندہ لباس میں ہے یا گندے کپڑے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو ہوشی نہیں ہے تو جس کو ہوش نہیں ہے اس پر شریعت کی کلمی نہیں لگتی اب آپ ٹوپی اتار کے دن نماز پڑھتے ہیں آپ تو ہوش میں ہیں نا کہ آپ بھی مذہوب ہیں مذہوب درجہ جو ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا اور انکار کر کے بتایا کہ جس کے بال بڑے ہو مجھے بڑی ہو اللہ کا ولی نہیں ہوتا تاجیب ہے مجھے کہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں تو کیا حدیثوں میں انہوں نے کچھ پڑا لکھا بھی ہے یا بس ایسی موں کا مذہب بناتے ہیں اور جو موں میں آیا بولتے ہیں پھر مذہب بنا لیتے ہیں آئیے مذہوب علی کی قسم ہوتی ہے اور مذہوب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بظاہر لباس میلہ کچلا ہو بظاہر موچے بڑی ہیں بال بڑے ہیں لباس گندہ ہے مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقام اور مقبولیت رکھتے ہیں اس کے ذکر کے لئے میں سب سے پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ مسلم آپ کے سامنے آ رہی ہے شاکل بھائی دکھائیے یہ صحیح مسلم ہے بخاری کے بار اس کا درجہ ہے اور صحیح مسلم کا عالم یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے صحیح مسلم کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے یہ مسلم اس کی جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو و انتیس کتاب البرر والسلات والعدب کہ باپ کا نام ہے باپ فضل الزفائے والخاملین حدیث نمبر 6556 یہ بڑی حدیث اس کے انہوں کر آگئی امام مسلم رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث نقل کرتے ہیں حدثنا صعید ابن سائید وہ کہتے ہیں حدیث ہم سے بیان کی صعید ابن سائید نے حدثنی حفظ بن محسرت وہ کہتے ہیں ان سے روایت کیا حضرت حفظ بن محسرا نے عنیل آلہ ابن عبد الرحمن اور ان سے انہوں نے روایت کیا حضرت آلہ ابن عبد الرحمن سے ان ابی ہی انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ان ابی حریرہ طور رضی اللہ تعالی اور انہوں نے حضرت صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کیا وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا قال وہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے ربع اشعصا متفعین بالعبوا اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میری امت میں بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن کے بال گرد آلود ہوں گے مٹی میں بھرے ہوئے ہوں گے پرگندہ حال ہوں گے گندہ ہوں گے بظاہر دیکھنے میں ان کا حال کیا ہوں گا گندے معلوم ہوں گے جن سے آدمی کو گھین آئے اور اس کیاہر فرمایا متفعین بالعبواب ان کو دروازوں سے دھتکار کے بھگا دیا جائیں گا ان کی گندگی کی بنا پر ان کے حلیے کی بنا پر لوگ ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھیں گے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں متفعین بالعبواب ان کو دروازوں سے دھتکار آ جائیں گا بھگایا جائیں گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہوں گا اللہ کی نزدیک ان کا مقام کیا ہوں گا لواء اقسمالاللہی لا عبر راہ وہ اگر اللہ پہ اعتماد کر کے بھروسہ کر کے قسم کھا لے کسی بات کے لئے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے ان کا مقام یہ ہوں گا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے عدد کو پر بلائیے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت یہ مسلم شریف کی میں نے حدیث پیش کی اس حدیث میں کیا کتنے کھلے واضح طور پر اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بعض وہ لوگ ہوں گے جن کے حال پرگندہ ہوں گے گندہ ہوں گے وہ بہ ظاہر مگر مگر ان کی شان و عظمت کا علم یہ ہوں گا ان کی عظمت کا علم یہ ہوں گا کہ دروازوں سے دھتکارے جائیں گے مگر وہ اللہ پر اعتماد کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ رب العزت ان کی اس قسم کو پورا فرمائیں گا اس کو مسلم شریف نے نقل کیا جن نمبر دو صفحہ تین سو بنتیس پر فضل الزفائی والخاملین باپ کے تحت حدیث نمبر چھے آدار پانسو چھپن پر اس کے علاوہ آئے اور تخارج سنیں کہ کن کن مہدیسین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے امام ترمیزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر تین آدار آٹھ سو چوپن کے تحت اس کو نقل کیا مسند احمد میں امام احمد ابن امبل نے حدیث نمبر بارہ آزار چار سو اٹھاون کے تحت نقل کیا اٹھانو کے تحت نقل کیا اور امام حاکم نے المستدرق کے اندر حدیث نمبر ساڑھ آزار نو سو باتیس امام بہکی نے شعب العیمان کے اندر حدیث نمبر دس آزار چار سو بیاسی اور امام ابن حبان نے اسحی کے اندر حدیث نمبر چھے آزار چار سو ترہیسی اور امام ابو یعالہ نے اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر تین آزار پانچ سو ونیس اور امام منظری نے اترغیب و ترہیب جل نمبر چار صفہ ترہیتر حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو ون پچاس کے تحت نقل کیا ایک اور حدیث دیکھیں کہ مذوق کا مقام کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حدیث بڑی طویل ہے اس کا میں آخری ایک حصہ پڑھوں گا پہلے کوئی زبانی چیز سن لیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ روایت حضرت سوبان صحابی رسول سے روایت ہے حضرت سوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو میرا حوز کوسر بڑا وسی ہے میرے حوز کوسر کی عصد کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا اتنا بڑا حوز کوسر ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ تھنڈا ہے جو ایک بار اس کو پی لیں گا کبھی پیاسا نہ رہے گا اور اس کے پیالے جو پیلانے کیلئے رکھے گئے ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے کئی زیادہ ہیں یا فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اتنے پیالے ہیں اس کے اب سرکار فرماتے کہ قیامت کے دن حوز کوسر پر سب سے پہلے کون آئیں گی یہ نہیں آئیں گے جو اپنے آپ کو اہلِ حدیث بولتے ہیں یہ تو حوز کوسر کے قریب پھٹکنے بھی نہیں پائیں گے آنا تو بہت دور کی بات کون آئیں گے سب سے پہلے حوز کوسر پر اب آئی حدیث کے الفاظ سنو اللہ کے نبی فرماتے سب سے پہلے حوز کوسر پر میری امت کے فقرہ وہ فقیر آئیں گے وہ فقرہ آئیں گے وہ مسکین آئیں گے کون اشعاصو روسادنسو سیبا سیابا یعنی فرماتے ہیں کہ جن کے بال گرد آلود جن کے بال مٹی میں بھرے ہوتے تھے کپڑے مہلے اور کچھلے ہوتے تھے کپڑے گندے بال ان کے مٹی میں بھرے ہوئے وہ فقرہ جن سے پاقیزہ عورتیں نکاح کرنے سے پریس کیا کرتی تھی نازو انداز میں پلیوی عورتیں جن سے نکاح نہیں کرتی تھی جن کے کپڑے مہلے ہوتے تھے بال جو ہے جن کے مٹیوں میں بھرے ہوتے تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ بن دروازے ان کے لئے کھولے نہیں جاتے تھے دروازوں سے بھگا دیا جاتا تھا دنیا میں ان کا یہ مقام تھا کہ کوئی ان کو لڑکی دینے کے لئے تیار نہیں اچھی لڑکیاں شادی کرنے کے لئے تیار نہیں لباس ان کا بازاہر مہلہ اور گندہ بال ان کے جو ہے بٹی سے آلود ہے مگر ان کا مقام کیا ہے اللہ کے نبی کہتے حوض کوثر پہ سب سے پہلے وہ آئیں گے یہ کون ہے مجذوب ہے اس کو روایت کس نے کیا امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی نے جامعہ ترمیزی کے اندر نکل کیا کتاب صفات القیامتی والرقاق یہ باپ کا نام ہے جل نمبر ایک حدیث نمبر دو آزار چار سو چوالیس اور امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد کے اندر باپ ذکر الحوض جل نمبر دو حدیث نمبر چار آزار تین سو تین مسند احمد بی امام احمد ابن حمل نے حدیث نمبر باویس آزار چار سو اکیس اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر جل نمبر چار سفہ دو سو چار حدیث نمبر دو آزار تین سو چورتر امام حاکم اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں المستدرک میں خازہ حدیثن صحیح الاسنات یہ حدیث کی سنت صحیح ہے امام منظری الترغیب والترہیب کے جل نمبر چار سفہ ایک سو چوتیس پر حدیث نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ روایہ صحیح ہے آئیے ابن ماجہ کی ایک حدیث تلاوت کرتے ہیں ابن ماجہ کتاب الزہر ابن ماجہ بھی سیاستہ کی کتابوں میں شامل ہیں باپ من لا یباہو لہو یہ باپ کا نام ہے وہ لوگ جن کو خاتر میں نہیں لائی جاتا جن کی پروہ نہیں کی جاتی یہ باپ کا نام ہے حدیث چار آزار ایک سو پندرہ جل نمبر دو امام ترمیزی سنت بیان کرتے ہیں حدثنا حشام ابن امار رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے حضرت حشام ابن امار نے حدثنا سعید ابن عبدالعزیز انہوں نے روایت کیا انہوں نے حدیث سنے حضرت سعید ابن عبدالعزیز سے ان زائد ابن واقید اور انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا زائد ابن واقید سے ان بسر ابن عبید اللہ انہوں نے روایت کیا بسیر ابن عبید اللہ سے اور انہوں نے حضرت ادریس الخوالانی سے روایت کیا اور انہوں نے یہ صحابی رسول حضرت مواز ابن جبل سے حدیث کو نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار فرماتے ہیں اے لوگو کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دو کس کی خبر جنت کے کون بادشاہ ملک الجنہ جنت کے بادشاہ کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دو جو جنت میں باہشہت کریں گے جن کی جنت میں حکومتیں چلیں گی قل تو بلا راوی کہتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور ہمیں جنت کے بادشاہوں کی خبر دیجئے قال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رجول زعیف جنت کا بادشاہ وہ ہے جو بظاہر کمزور اور ناتوا ہے مستدعف جس کے بدحال ہے جو دنیا میں جس کا دنیا میں حال یہ ہے کہ بدحال ہے وہ زوت امرین اور اس کا لباز فٹا اور پرانا اللہ کے نبی فرماتے زوت امرین اور اس کے لباز فٹے اور پرانے ہوں گے دنیا میں اس کا حال کیا ہے لباز فٹا پرانا زعیفن بظاہر کمزور اور ناتوا بدحال ہے حالت دیکھو تو اس پہ آپ کو ترس آئیے کتنی اس کی بدحالی کا عالم ہے لا یباہو لہو جس کی کوئی پروہ نہیں کی جاتی تھی دنیا میں جس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی مگر اس کا مقام دنیا میں تھا لو اقسمالاللہ لا عبرہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھالے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرمائے یہ جنت کے بادشاہ ہے جن مذہبوں کا یہ بدعقیدہ انکار کر رہے ہیں جن مذہبوں کو یہ ولی ماننے کے لئے تیار نہیں جن مذہبوں کی توہین کرتے ہوئے نظار آ رہی ہے مگر حدیثیں بتا رہی ہیں ہمیں کہ یہ تو جنت کے بادشاہ ہے اور یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی دیکھئے جنہیں دروازے سے بھگایا جائیں گا جن کے حال سے ان کو دھتکارا جائیں گا ایک جگہ یہ بتائی کہ مذہبوں کو دھتکارا جائیں گا دوسری جگہ بتایا کہ جبریل ان کی مقبولیت ڈال دیتے ہیں اہل ایمان میں تو معلوم ہوا کہ ہم مذہبوں کو مانتے ہیں تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہم اہل ایمان اس لئے محبت ڈال دی گئی اور یہ بدعقیدہ تے سے یہ دروازوں سے یہ دھتکارتے ہو نظر آتے ہیں حدیث میں بات واضح ہوتے جا رہی ہے اس حدیث کو مسند احمد میں امام احمد ابن حمل نے جن نمبر دو صفحہ ایک سو چودہ پر نکل کیا امام حاقیم نے المستدرق کے اندر جن نمبر دو صفحہ چار سو نمیان نو پر نکل کیا امام حاکیم المستدرق میں فرماتے ہیں کہ امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے جن شرائط کی بینہ پر امام مسلم حدیثوں کو نکل کرتے تھے اور صحیح کا حکم لگاتے تھے کہتے ہیں انہی شرائط کی بینہ پر یہ حدیث صحیح ہے امام بحکی رضی اللہ تعالیٰ نے شویب العیمان جن نمبر سات صفحہ تین سو تیتیز حدیث نمبر دس ہزار چار سو اٹھ سی پر نکل کیا امام منظری نے الترغیب والترحیب جل چار صفحہ ستر حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پیتیس پر نکل کیا اب ایک اور مقام ان مذہبوں کا آخری حدیث تلاوت کر رہا ہوں اس کے بعد بھی انشاءاللہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے یہ روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قال نبی پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا مُلُقُ اَهِلِ الْجَنَّةِ اے لوگو بے شک جنت کے بادشاہ کون ہیں جانتے ہو یا دوسرے لفظوں میں لفظی ترجمہ کیا جائے تو جنت کے بادشاہ وہ ہے قُلُّ اَشْعَسَا اَغْبَرَا زِیْتِ اِمْرَائِن جن کے چہرے گرد آلود گرد کہتے ہیں دھول مٹی میں بھرے ہوئے جن کے چہرے گرد آلود ہیں مٹی سے بھرے ہوئے ہیں زیْتِ اِمْرَائِن لباس فٹا اور پرانا فٹا ہوا لباس جن کا مگر مقام یہ ہے ان کا لَوْقُسِمَا نُورُهُ بَيْنَا أَهِلِ الْعَرْدِ لَوَاسِعَاہُم اگر ان کا نور باٹا جائے جو ان کی نورانیت ہے ایمان کی تو پورے اہلِ زمین کی جو نور کافی ہو جائے ان کے نور کا عالم یہ ہے اور یہ کون ہیں جنت کے بادشاہ ہیں وظائر حال کیا ہے چہرے گرد آلود ہیں مٹی سے اٹے ہوئے ہیں مٹی میں بھرے ہوئے ہیں لباس پرانا ہے بوسیدہ ہے فٹا ہوا ہے مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کا نورِ ایمان ان کے دل میں جو نورِ ایمان ہیں جو ان کا نور ہے وہ نور کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کا ایک نور کسی ایک کا نور تقسیم کیا جائے تو پورے اہلِ زمین کیلئے وہ نور کافی ہو اس حدیث کو امام بہکی نے شعبِ الیمان میں نقل کیا حدیث نمبر دس ہزار چار سو چھہسی جل نمبر سات صفحہ تین سو بتیس امام طبرانی نے ماجم العوسد کے اندر اس کو نقل کیا جل نمبر ایک صفحہ دو سو چو سٹھ حدیث نمبر آٹھ سو ایک سٹھ اور امام طبرانی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے امام حیثمی رضی اللہ تعالی نے مجمع الزوائیت کے اندر جل نمبر دس صفحہ دو سو چو سٹھ پر اور امام منظری نے اترغی و ترہیب جل چار صفحہ تردہ تر حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو پچاس پر اس کو نقل کیا یہ مذہوب کے تعلق سے بھی ہے میں نے میرے خیال دے پانچ اچھے حدیثیں میں نے ہاتھ علاوت کی اور بھی عدیثیں ہیں اس پر تو ایک پورا رسالہ لکھا جا سکتا ہے اتنی فضیلیتیں آئیے ان مذہوب اولیاء